بھارت پاکستان میں غلطی سے میزائل لانچ کرنے پر پھنس چکا ہے کچھ ہفتے قبل بھارت نے پاکستان میں غلطی سے ایک میزائل لانچ کیا تھا بھارا موس یہ سپر سونک میزائل ہے جو بھارت نے روس کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے اب اس میزائل کو غلطی سے بھارت نے پاکستان میں لانچ کر دیا جس کی تحقیقات جاری ہیں پاکستان نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو بھی اس تحقیقات میں شامل کیا جائے کیونکہ پاکستان کو بھارت پر بھروسہ نہیں تھا کہ بھارت تحقیقات صحیح سے کرے گا اسی وجہ سے پاکستان نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو بھی اس میں شامل کیا جائے لیکن بھارت نہیں مانا اب بھارت نے یہ ایکٹ جان بوچ کر کیا تھا کہ پاکستان کو ڈرائی جائے اس سے یا غلطی سے کیا تھا بھارت کا اس سے بہت نقصان ہوا ہے اور دنیا میں بھارت کی ٹیکنالوجی کو اب شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھارت سے ہتیار خریدیں یا نہیں بھارت کا فیلپائن کے ساتھ سب سے بڑا دفاعی موہدہ خطرے میں پڑ چکا ہے پاکستان پر میزائل گرانے کے بعد فیلپائن نے بھی اس پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق فیلپائن نے بھارت سے پاکستان میں میزائل گرانے سے متعلق وضاحت طلب کر لی ہے فیلپائن کے سینئر وزیر اور سیکٹری دفاع نے بھارتی سفیر کو طلب کر کے واقع سے متعلق جواب مانگ لیا ہے بھارتی سفیر نے بتایا کہ پاکستان میں حادثاتی طور پر میزائل گرنے کی تحقیقات جاری ہیں جو فیلپائن کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں گی فیلپائن بھارت سے بھراموس میزائل کی خریدداری کا 37 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا موہدہ کر چکا ہے اب یہاں پر فیلپائن کے تحفظات بلکل ٹھیک ہیں اگر فیلپائن بھارت سے یہ سپر سونک میزائل لیتا ہے اور غلطی سے یہ فیلپائن کی انیمی کنٹری کے اوپر گر جاتا ہے تو اس سے تو فیلپائن اور اس ممالک کے درمیان جنگ بھی چھڑ سکتی ہے پاکستان نے تو بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن ہر کوئی ایسے نہیں کرتا تو وہ میزائل جو فیلپائن اپنے دفاع کے لیے لے رہا تھا وہی اس کی بربادی کا سبب بن سکتا تھا اس لیے فیلپائن اب بھارت سے یہ ڈیل کینسل کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے بچ سکے دوسر جانب پاکستان نے قوام متعیدہ سے بھارتی میزائل کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رکھا ہے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ میزائل کس طرح پاکستان کی حدود میں گیرا بھارت وضاحت تھے چینی وزارت خاجہ نے بھی پاکستان میں بھارتی میزائل گینے کے واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے دونوں ممالک پر جلد بات چیت اور مذاکرات کرنے پر زور دیا تھا چینی وزارت خاجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بھارتی میزائل گینے کا واقعہ علم میں ہے دونوں ممالک کو معاملے پر بات کرنی اور جائزہ لینا چاہیے